ہیلو آئی ویلکم یو آل آن حسنا ٹی وی آپ اپنی سکرین پر چائنہ کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں چائنہ نے اپنا ایچ کیو ٹوانٹی ٹو میزلز جو ہیں وہ سربیا کو دے دیا ہے اب یہ سربیا اور رشیہ آپس میں علائے ملک ہیں اور الٹی میٹلی یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے ایچ کیو ٹوانٹی ٹو یہ رشیہ پہنچ جائے گا سب سے پہلے ہم آپ کو مزید کچھ بتاتے ہیں کہ ایچ کیو ٹوانٹی ٹو سرفیس ٹو ائر میڈیم رینج کا مزائل سسٹم ہے جو کہ چائنہ نے اپنے وائی ٹوانٹی جہاز کے اوپر وائی ٹوانٹی ائر کرافٹ کی مدد سے سربیا کے اندر پہنچایا ہے بلگریٹ کی ائر بیس کے اوپر اتر گئے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ یہ جو مزائل سسٹم ہے یہ چھے جہازوں یعنی چھے وائی ٹوانٹی ائر کرافٹ کارگو جہاز کے اوپر ترکی کی سرہادوں سے ہوتا ہوا ترکی کی ائر سپیس سے ہوتا ہوا پہنچا ہے ناظرین اگرامی اب تھوڑی سی اس کی سپیسیفکیشن جان لیتے ہیں یہ میڈیم رینج کا ڈیفنس سسٹم ہے اور چائنہ نے فرس ٹائم اپنی ایک پریڈ تھی زوہائے میں اس کو دوہزار سولہ کے اندر اس کو دکھایا تھا اس کی رینج اگر بات کریں تو سو کلومیٹر تک ہے اور بارہ مزائل ایک ٹائم میں ٹارگٹ کر سکتی ہے بارہ مزائل فائر کر کے چھے مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتی ہے اگر ہم بات کریں امریکہ کے پیٹریارٹ مزائل سسٹم کی تو اس کی رینج ہے اسی کلومیٹر تو اسی کلومیٹر کے حوالے سے یہ ایچ کیاوٹ ٹونٹی ٹو کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رشیہ لگاتار ہتھیاروں اور جو پیسے کے لیے چائنہ کو کہہ رہا تھا لیکن چائنہ جو ہے وہ وقتاں فوقتاں ڈینائے کرتا رہا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہ رشیہ کے لیے دیا ہے نہ دیں گے لیکن یہ بزابطہ طور پر تیرہ مارچ دوہزار بائیس کو ایک خبر آئی تھی کہ رشیہ آس چائنہ فار ملٹری اینڈ اکرامک ایڈ فار یوکرین وار یو ایس افیشل سے یہ ایک ڈیولپنٹ تھی اور اس ڈیولپنٹ کے بعد کافی ہنگامہ مچا تھا پورے یورپ کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ اسی ہنگامے کو لے کر اب یہ معاملات کھڑے ہوں گے بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ خفیہ طریقے سے پھرے ڈرونز بھی رشیہ کو دیتا آیا ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے فروری دوہزار بائیس سے تو اس کے بعد پیسے بھی دیئے ہیں یونیٹری نیشن کے اندر ابھی تک کنڈیم نہیں کیا چائنہ نے رشیہ کے یوکرین کے اوپر قبضے کو نہ ہی ان کے بخالف ووٹ دیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں یہ ترکی کے کچھ لوگ ہیں جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سپیس سے جہاز گزر کر گئے ہیں اور یہ وائٹ ٹونٹی ائر کرافٹ کارگو جہاز ہیں جو گزر کر گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھئے کہ ترکی چونکہ ایک طرف تو رشیہ کے خلاف جا رہا ہے نیٹو کا ملک ہے یوکرین کو اپنے ٹی بی ٹو بختیار ڈرون بھی دے رہا ہے تو پھر کیوں ترکی یہ کام کرے گا کیوں چائنہ کے ہتھیار وہ سربیہ کے اندر لینڈ کروانے کے لیے اپنی ائر سپیس دے گا تو اس کی بڑی سمپل وجہ ہے دیکھئے کہ چائنہ اور رشیہ کو لے کر جو ترکی ہے یہ ڈبل فرنٹ کے اوپر کھیل رہا ہے چائنہ کبھی بھی ترکی کے لیے کچھ اچھا ثابت کر سکتا ہے یہ اس کے پاس کپیسٹی ہے اور جو ترکی ہے یہ کسی صورت بھی نہ چائنہ کو نراز کرنا چاکتا ہے نہ رشیہ کو کرنا چاکتا ہے بہرحال تھوڑی سے اور بات کریں تو سربیہ نے دوہزار انیس کے اندر ایف کے تھری میزل سسٹم جو کہ اس کا ایک ویرینٹ ہے ایچ کے او ٹونٹی ٹو کا وہ پرچیس کیا تھا دوہزار انیس کے اندر اب دیکھئے یورپ کیا کہہ رہا ہے یورپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چائنہ کی اس بات سے کافی پریشانی ہے کیونکہ چائنہ سنٹرل ایشیا سے لے کر یورپ تک اپنے ہتھیار جمع کر رہا ہے جو کہ بہت بری چیز ہے اگر اسی طرح ہتھیار جمع ہوتے رہے اسی طرح معاملات خراب ہوتے رہے تو چائنہ اپنا انفلوئنس لے کر آئے گا سنٹرل ایشیا میں اور اس کے علاوہ یورپ کے اندر تو اس خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا خدا حافظ